اور جناب سپیکر آپ اس بات کے گواہ ہیں یہ پورا معزز ایوان اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی عدلے کی بدلے کی سیاست کا سوچہ تک نہیں ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہم نے سبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیا کبھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کبھی کسی بلڈنگ کو نقصان نہیں پہنچا لیکن یہ کتنی ستم ذریفی کی بات ہے جناب سپیکر کہ اس قوم نے وہ دن بھی دیکھا جب نو مئی کو ان اداروں پر حملے کیے گئے نو مئی کو جی ایش کیو میں کور کمانڈر ہاؤزز میں ائر فیلز میں حملے کیے گئے جناب سپیکر یہ دل خراش واقعہ دیکھتی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا جناب سپیکر کیا بیتی ہوگی ان شہدہ کے برسہ پہ کیا بیتی ہوگی ان ہزاروں گھرانوں میں جن کے پیارے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خاطر اللہ کو پیارے ہو گئے جنہوں نے مردانہ وار دہشتگردی کا مقابلہ کیا اور دہشتگردی کے مقابلے میں نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا اب ہمیں دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے جناب سپیکر جن کڑیل جوانوں نے اپنے جان پیش کر کے وہ اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن قوم کے لاکھوں بچوں کو محفوظ کر گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں مگر لاکھوں مائیں اور بہنیں محفوظ ہو گئیں